ممبئی شہر جسے ممبئی کی جنتہ نے بہت پیار کیا ایک ایسا انسان جسے آپ پیار کر سکتے ہیں جس سے آپ شاید ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اسے اگنور نہیں کر سکتے پلیز ویلکم ممبئی کی جنتہ کے چہتے راجتہ کریں اور ممبئی شہر میں آپ کے عدالت کے سپیچل شو کے لیے ہم نے جس کے طور پر امتر کیا ہے دب بھاسکر کے ایڈیٹوریل ہیڈ ابی لاش خانڈے کر کو ابی لاش خانڈے کر آج کے جس اور اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت کے الیکشن سپیچل میں راجتہ کری پر یہ مقدمہ شروع کریں آج کے جد ابی لاش خانڈے کر کی ازازت چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت اپنی کاروائی شروع کریں اور اس سے پہلے کی راجتہ کر پر ازام لگے ہم اس سے سوال پوچھیں جنتہ کی طرف سے صفائی مانگیں ایک نظر ڈالتے ہیں راجتہ کرے کے پولٹیکل کریہ مہراشتر نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے کو اپنے کاکا بالا صاحب تھاکرے کی مرر ایمیج کہا جاتا ہے راج تھاکرے بالا صاحب کی طرح کارٹون بناتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں جو شیلے بھاشن دیتے ہیں ایک زمانے میں راج تھاکرے کو بال تھاکرے کے اترادھکاری کے روپ میں دیکھا جاتا تھا 2006 میں راج تھاکرے نے شیو سینہ سے الگ ہو کر مہراشتر نو نرمان سینہ بنائی راج تھاکرے کی پارٹی نے ممبائی پونے اور ناسک کے مینسپل الیکشنز میں اچھی سفلتہ پرابط کی راج تھاکرے نے جس انداز میں آندولن کھڑے کیے اس کی وجہ سے وہ بال تھاکرے کی طرح ہیرو بن گئے راج تھاکرے نے بھی بالا صاحب کی طرح خود کبھی چناو نہیں لڑا اب راج تھاکرے کے سامنے چنوٹی ہے لوگ سبح چناو کی آپ کی عدالت میں راج تھاکرے اپنی پیروی خود کریں گے قدنا شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام راج تھاکرے پر آپ کی عدالت میں مہاراشت نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے پر الزام ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں راج جی آپ ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ سارے نیتا آپ سے ڈرتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں اس لیے شاید وہ ڈرتے ہوں گے آپ کسی کو کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو داران بتاتا ہوں مہاراشت کے مکہ منتری پرچویرہ چبان آپ نے کہا بینہ پگڑی کے منمون ہیں ہاں کیونکہ وہ بات نہیں کرتے اور بہاراشت میں دیکھا جائے تو وہ آپ کسی کو بھی پوچھ لیں گے تو پتا چلے گا وہ کام بھی نہیں کرتے سو مجھے تو منمون سنگھ جی کے بارے میں اتنا معلوم نہیں لیکن جتنا میں نے پڑا ہے وہ کچھ سیم ہے وہ بھی بولتے نہیں یہ بھی بولتے نہیں وہ بھی کچھ کام کرتے نہیں یہ بھی کچھ کام کرتے نہیں تو مجھے لگا بینہ پگڑی کے منمون ہوں گئی ہے اچھا جو ڈیپٹی چیف فینسٹر ہیں ان کو تو آپ اچھے سے جانتے ہیں ان کے بارے میں نے دیکھا کہ آپ نے پوسٹر نکال دیئے اور اس پر لکھا تھا وہ ہے پوسٹر میرے پاس وہ میں نے نہیں نکالا تھا ہمارے پارٹی کے لوگوں نے نکالا ہوگا بلکل نکالا ہوگا کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ہی اس طرح سے کیا تھا کہ بہت ہی ایسا کیا سٹیٹمنٹ کر دیا کہ آپ کو اجید دادا موترہ لے بنانا پڑا ان کا سٹیٹمنٹ بتاؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ مہاراشنہ میں پانی نہیں ہے تو میں پانی کہاں سے لاؤں گا پانی چاہیے تو میں اس کینال میں جا کے کہ میں پیشاپ کروں ایسے کوئی میریسٹر بولتا نہیں نا مہاراشنہ میں آکال پڑا ہے اور لوگوں کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے تو کھیتی کے لئے پانی کہاں سے آئے گا اور اس وقت ایک ذمہ دار منتری اس طرح کی بھاشاں اگر بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے چلی ان کی بھاشاں غلط ہے لیکن آپ کے سمرتھا کہتے ہیں راج تھاکرے پالک اور عجید پوار بالک مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی آپ کے لوگوں نے پوستر نکالا یہ آپ کی تصویر پالک یہ ان کی تصویر بالک نہیں ہوگا کسی نے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے اچھا ہوا آپ نے بتایا یہ تو ایسی ہلکی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو گمبیر بات باتاتا ہوں یہ آپ نے کہا اگر عجید پوار اپنے آس پاس پولیس کا گھیرہ ہٹا کے آئیں تو اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں جائیں جی بلکل کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں لاسٹ یئر میری پانچ یا چھ جگہ پہ میری ریلی ہوئی تھی اور وہاں پہ تو پولیٹیکل الیلیگیشن تو ہوں گی ریلیز میں اور ایک جگہ پہ میں گیا تھا وہاں پہ ان کی لوگوں نے کچھ پتھراؤ کیا تھا ہماری گاڑیوں کے اوپر سو مجھے لگتا ہے اس وقت میں نے یہ سٹیٹ میں اس کا مطلب جانتے ہیں بلکل ہاتھ پہر توڑ کے بلکل اور کہا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے بلکل پھر آپ نے کہا کہ چن چن کے توڑو منتریوں کے گاڑیاں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شرط پاور صاحب کی بیٹی نے کہا تھا بلکل ٹھیک آپ نے آپ بلکل یادہ شچی ہے لیکن جب انہوں نے کہا تو آپ نے کہا کہ ضرور کریں گے میں نے جتنا بھی آج تک جو بھی کچھ کہا ہے مجھے یاد ہے اور دوسروں نے بھی کچھ کہا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے کسانوں سے کہا کہ سوسائیڈ کیوں کرتے ہو جس نے تمہیں تمہارے ساتھ انیائے کیا ہے اس کو مار دو یہ تو اچھے بات نہیں میں نے اتنا ہی کہا ہے کہ موفت کی موت کیوں لے رہے ہو ایسے کیوں مر رہے ہو آپ کسی کے کارن آپ آتمتیا کر رہے ہو تو ایسے ہی مرنا ہے تو کسی کو مار کے مرو لیکن کیوں مارنے مرنے کی باتیں کیوں کرتے آپ جن کے بارے میں بولتا ہوں ان کے اوقات ہی وہ ایسی ہوتی ہے ابھی کیا کروں میں آپ کو یہ یاد ہے کہ جب ٹول کے اوپر آپ نے ٹوڑ پھوڑ کی آپ کے لوگوں نے جا کر تو آپ نے کہا کہ مکہ مطری نے وعدہ کیا ہے کہ ٹول نیتی بدلیں گے آچار سہیتہ ہٹنے کے بعد یاد ہے انڈیا ٹی وی کے سمبادتہ سے بات کرتے ہو مکہ مطری پر فراش اوان نے یہ کہا ہے کہ ٹول کا کوئی جھول نہیں ہے میں نے راج کو کوئی آشفہ سن نہیں دیا اور کچھ نہیں کرنے والے ہوں میں اس میں کچھ نہیں کرنے والے ہیں وہ تو مجھے معلوم تھا ابھی آچار سہیتہ کے بعد ہم ہی کریں گے وہ بات الگ لیکن مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوڑ بولیں گے اس لیے میں نے اس میٹنگ میں جب میں گیا تھا تو ساتھ میں میں نے کچھ پترکاروں کو میں لے کے گیا تھا کچھ سمپادک تھے کچھ چینل کی لوگ تھے کچھ نیوز پیپر کی لوگ تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ صرف وہ انہوں نے میرے سامنے بات کی ان کے سامنے بات کی آپ کبھی ان کو پوچھ سکتے کہ انہوں نے کیا آشوا سندھی آتا یا کیا بات کی تھی آپ ان کو بھی پوچھ سکتے میں نے ان کو کہا تھا کہ 22 ایسے ٹول ہے مہارا شر میں کہ جہاں پہ جس کی کاؤسٹ 2 کروڑ 3 کروڑ روڑ کی 5 کروڑ اب اس کو پورا ملا کے اگر ہوتا ہے کچھ 100 کروڑ میکس ہر جگہ پہ اگر آپ 2 کروڑ کا کام ہے وہاں پہ اگر آپ ٹول لگائیں گے برابر تو وہ ٹول ان کو دیا ہے کچھ 23 سال کیلئے 22 سال کیلئے ابھی وہاں پہ اگر 22 سال کیلئے ٹول دیں گے تو 2 کروڑ تو کیا ایک ڈیڑھ سال میں کبر ہو جائیں گے تو 22 سال 23 سال 25 سال وہ ٹول دینے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں مجھے پتا چل گیا میں یہ کینسل کر دوں گا ٹول اور آچار سہیتہ کے پہلے کر دوں گا لیکن ٹول رکوانا چاہیے غلط ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ رکوانا چاہیے توڑ پھوڑ کے راست کاریوں بیٹھ کے کافل آجاتا ہے سیدھی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی تو میرے پاس دوسری بھاشا ہے میں نے آج تک کبھی شروعات میں ٹیڑی بات نہیں کیا کی ہوگی تو بعد میں لیکن پہلے میں دیتا ہوں نبیدن دیتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں اور اپنی طرف attention diver کرنے کے لیے popularity یہ بات تو میں last ڈیڑھ سال سے دو سال سے چل رہی ہے اس وقت تو الیکشن نہیں تھے اور اپنے دیش میں دوسرا کوئی دھندہ ہے ہی نہیں الیکشن کی سیوہ یہ ختم ہوئی تو یہ آگئی یہ ختم ہوئی تو یہ آگئی یہ ختم ہوئی تو یہ آگئی تو آپ کس کے بیچ میں کریں گے کبھی بھی کرو تو آپ بولیں گے الیکشن کیلئے کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کو فائدہ ہوگا الیکشن میں بات فائدہ نقصان کی ہے ہی نہیں آپ غلط طریقے سے اگر ٹول لگا رہے ہو میں دیکھئے میں ٹول کے خلاف نہیں ہو لیکن ٹول جس طرح سے وصل کیا جاتا ہے میں اس کے خلاف وہاں پہ بھی روڈز خراب ہے اس کے باوجود آپ ایک تو کچھ دس یا گیارہ کسن کے ٹیکس مہاراشتر میں ہے جو روڈ کیلئے لیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ٹول وصل کر رہے ہو تو میں ایک ناغریک ہوں مجھے سمجھنے کا عادی ہے کہ یہ پیسہ جا مجھے مجھے اچھی سویدھائیں کیوں نہیں مل رہی مجھے اچھے روڈز کیوں نہیں مل ممبائی شہر کی مدد اس میں آپ ہم لوگ کی کیسی مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ کو روزی روٹی بھی مل جائے اور جگے بھی کرنچ نہیں ہو شہر کے راستے اور فوٹ پار میں باہر رہ کے کچھ نہیں کر سکتا لیکن سر ہم لوگ تو آپ کی سپورٹ کر سکتے نا گر آپ آگے بڑھو گے کچھ کر نہیں اس کے لیے سرکار چاہیے ہاتھ میں اس کے لیے باہر سے کچھ نہیں ہوتا سر باہر سے باہر سے کرنا چاہتا تو آپ لوگ بھولتے کہ میں تو ڈھ بھولتا آپ کو کیسے سرکار ہاتھ میں دے دیں آپ تو چناؤ لڑتی نہیں ہیں بات چناؤ لڑنے کی نہیں اگر ستہ ہاتھ میں آتی تو چیف منسر ضرور بنوگا یہ پہلی بار آپ جنتہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر بیجورٹی آتی ہے مہاراست نبنیوان سے نہ کی تو راج تھا کرے مہاراست کے مکھے منتری بننے کے لئے تیار ہے بلکل اور مکھے منتری بننے کی ایسی کوئی میری چاہت نہیں کہ میں جا کے اس ورشہ بنگلے میں جا کے بیٹھ جاؤں وہ جو پاور ہوتی ہے اس کا صحیح ڈھنگ سے اگر استعمال کرے تو مجھے لگتا ہے مریکل ہوتے جو دیکھے ہیں جو گجرات میں دیکھے ہیں اپنے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بار جو بیٹھتے ہیں کرسی کے اوپر مالک بن کے بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے trustی بن کے نہیں بیٹھتے اس لئے trust نہیں ہوتا ہم ایک اور بیٹھ کے بعد آپ کے عدالت میں راج شاکرے پر ازام آت سوال آت ایک اور سوال میں نے ڈیکلیر نہیں کیا تو آپ بولیں گے کانگریس کو سپورٹ کر رہے میں نے مہدی جی کو سپورٹ کیا تو آپ بول رہے کیوں کر رہے راج سنگھ جو بھارتی جن تا پارٹی کیا میں نے کل میں نے بولا ان کو میرا سپورٹ نرین موڈی کو ہے راج سنگھ کو نہیں میرا نام عمران موڈی ہے جی کیا ہے عمران موڈی عمران موڈی